ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ عدم اعتماد کی تحریک آنے سے طرح پہلے گزشتہ سال پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اسلام آباد میں ایک جلسہ کیا تھا اور وہاں پر ایک سائفر لہ رہا تھا ایک مراصلہ کہتے ہیں سائفر کو اس سائفر کو پی ٹی آئی چیئرمین نے جلسے میں لہر آیا اور یہ الزام لگایا تھا کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک کے خلاف لائی جاری ہے یہ ایک ریجیم چینج کا سازشی منصوبہ ہے جو امریکہ کی طرف سے پاکستان کو استعمال کرنے کے لیے پاکستانی کام کو استعمال کرنے کے لیے پاکستانی ازاروں کو استعمال کرنے کے لیے ایک حصے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کی بات یہ کہانی آپ کو سب معلوم ہے کیونکہ سارے سال پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اس سائفر کو بار بار اپنے جلسوں میں اور اپنی انٹرویوز میں اس کا ذکر کیا اور اس کو باقاعدہ ہمارے جو پریس میڈیا جو تھا وہ اس کو ان کا ایک بیانیاں کہتا تھا اور کامیاب بیانیاں کہتا تھا تو ہم اس پر بعد میں بات کریں گے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ اب ایک لیٹس تبدیلی یہ آئی ہے کہ سابق وزیر آزم کے جو پرنسپل سیکریٹری تھے آزم خان ہے انہوں نے ایک اعترافی بیان دیا ہے جس میں انہوں نے یہ ڈیکلیئر کیا ہے کہ یہ جو تمام یہ جو بیانیاں کہتے ہیں سائفر سے مطالق جو انہوں نے وہ کیا تھا اس کو انہوں نے ایک ڈراما قرار دیا جھوٹ قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ جتنی باتیں انہوں نے جلسے میں کہیں گے سب بے بنیاد تھی تو ہم وہ آپ کو جو خبر جنگ اخبار میں کل چھپی ہے وہ ایز ایٹس پڑھ کے سنا رہے ہیں سابق وزیر آزم کے پرنسپل سیکریٹری آزم خان نے سائفر سے مطالق اپنا بیان ریکوارڈ قرار دیا جس میں انہوں نے سائفر کو ڈراما قرار دیا اور کہا کہ عمران خان نے حکومت بچانے کے لیے جھوٹا اور بے بنیاد بیانیاں بنایا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا لاپتہ آزم خان نے مجسٹریٹ کے سامنے اعتراف کیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیاں بدل دوں گا مطلب میں اس سائفر کو غلط رنگ دوں گا ایک چھوٹا رنگ دوں گا اور ایک عوام کے اندر ایک بیانیاں ریئر کروں گا اس کو تبدیل کر دوں گا آزم خان وعدہ ماف گوا بند گئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر آزم نے سائفر کو غلط رنگ دیا اور کہا کہ اب یہ اسٹیبلشمنٹ اور آپوزیشن کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ثابت پرنسپل سیکرٹری آزم خان نے ایک سو چونسٹھ کے تحت میجسٹریٹ کے سامنے اعترافی بیان ریکارڈ کرا دیا ہے اور انہوں نے اس ریکارڈ کرا دیوے کہا کہ سائفر کو ایک سوچی سمجھی سازش قرار دیا یہ جو سائفر کا بیانیاں تھا اور یہ جو لہراتے تھے تو انہوں نے ایک بقاعدہ پلانٹ سوچی سمجھی سازش قرار دیا ذرائع کے مطابق آزم خان نے کہا کہ سائفر کے معاملے پر تمام کابینہ ارکان کو ملوث کیا گیا اور تمام لوگوں کو بتایا گیا کہ سائفر کو کیسے استعمال کرنا ہے سائفر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں سائفر کو صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے جرامہ پری پلان بنایا گیا تھا ذرائع کے مطابق آزم خان نے اپنے اعترافی بیان میں کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے تمام تر حقائق کو چھپا کر سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیاں بنایا وہ جو نیریٹیو کہتے تھے نا سائفر کا نیریٹیو وہ سب بے بنیاد اور جھوٹا تھا بقول آزم خان کے آزم خان نے بیان میں کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے سائفر مجھ سے نو مارچ کو لیا یعنی عدم اعتماد کی تحریک جو تھی وہ اس کے آنے سے تقریباً بیس رس قبل لیا اور بعد میں گم کر دیا حضرت وہ سائفر ہی گم کر دیا ایک اتنا اہم ڈاکیمنٹ جیسے وہ یہ کہتے تھے کہ ریجیم چینج اور پتہ نہیں ان کے خلاف امریکی سازش اور آپوزیشن کے مطالق کیا کیا کہتے تھے وہ سب وہ سائفر ہی گم کر دیا اعتمادہ دمیداری ملازہ فرمائیے ایک وزیراعظم کی کہ اتنی اہم چیز کو اس نے گمی کر دیا حالانکہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے سائفر ڈرامے کے ذریعے عوام میں ملکی سلامتی اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بویا آپ سمجھتے ہیں سلامتی ادارے کون سے ہوتے ہیں یہ فوج ہوتی ہے یہ ہمارے جو ایجنسیز ہوتی ہیں جو کہ سوشمنوں کے خلاف ہو کرتی ہیں اور دوسرے جو ادارے ان کے خلاف نفرت کا بیج بویا سائفر کو جان بودھ کر ملکی سلامتی داروں اور امریکہ کی میلی بھگت کا غلط رنگ دیا یہ بھی کہا منع کرنے کے باویو چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے سیکھ سیکرٹ مراسلہ ذاتی مفاد کے لیے لہر آیا ذرائق کے مطابق آٹھ مارچ دوہ دار بائیس کو سیکرٹک خاجہ نے آزم خان کو سائفر کے بارے میں بتایا شاہ محمود پریشی سابق وزیراعظم کو سائفر کے متعلق بتا چکے تھے لیکن سابق وزیراعظم نے سائفر کو اپوزیشن اور اسٹیابیشمنٹ کے خلاف بیانیاں بنانے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا سابق وزیراعظم امران خان نے سائفر کو اپنے پاس رکھ لیا جو قانون کی خلاف وردی تھی سائفر واپس مانگنے پر شیئرمنٹ پی ٹی آئی نے اس کے کم ہونے کا بتایا یہ وہ بیان تھا جو آزم خان نے ایک سو چونسٹھ کے تحت میجسٹریٹ کے سامنے ہم آپ کو بتا دیں یہ عدالت میں استعمال ہو سکتا ہے جب میجسٹریٹ کے سامنے آپ بیان گئے مگر چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے کہا کہ میں اس بیان کو مستوض کرتا ہوں اور جب تک کہ آزم خان خود میرے سامنے نہیں آئیں گے اور وہ میرے سامنے موہ پر یہ بات نہیں کہیں گے تب تک میں نہیں مانوں گا اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی میرے خلاف روائی ہے تاکہ مجھے ناہل اور الیکشن سے دور رکھا جائے یہ تو چیئرمنٹ پی ٹی آئی کا کہنا ہے اس بیان کے آنے کے بعد لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ آپ کو اس بات پر کہی ہے کہ یہ جو سفارتی معاملات ہوتے ہیں سفارتی جو مذاکرات ہوتے ہیں سفارتی جو موہدے ہوتے ہیں سفارتی جو گفتو شنید ہوتی ہے جو نیگوسییشنز ہوتی ہیں اور بیکڈور ہو جائے یا وہ سامنے آ کر کی جائیں وہ ساری کی ساری انتہائی اہم ہوتی ہیں اس میں چونکہ دوسرے فریق انوالو ہوتے ہیں دوسرے ممالک انوالو ہوتے ہیں جو اگر آپ کچھ بھی کرتے ہیں لیکن اگر آپ ان کے مطالعے غلط بیانی سے کام لیں گے غلط وہ کریں گے تو وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے تو جیسا کہ آدم خان نے بتایا کہ جو سائفر پاکستانی سفیر متعید امریکہ نے بھیجا تھا اس کو بالکل ایک غلط اور ایسا بے بنیاد سا رنگ دے کر ایک نیریٹیف سا بنایا ہے ہمارے نیریٹیف کو بہت زبردست بیانی ہو یہ انہوں نے بڑھ کیا کہ جی امریکہ جو ہے پاکستان ان کی ریجیم کے خلاف یعنی پی ٹی آئی کی ریجیم کے خلاف ایک سادش کر کے انہیں عدم اعتماد کی تحریک اس کے دن میں اپوزیشن بھی شامل تھی اس میں ہمارے ادارے بھی شامل تھے سابق جو سردورہ تھے فوج کے پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو عجیب عجیب رنگ دیئے کہا کہ میر جعفر ہے میر صادق ہیں اور جو کچھ ان کے موہ میں آیا وہ بولتے رہے اس کے مطالق اور بعد میں انہوں نے پھر یہ میں بھی بتا دوں کہ یہ تو ایسا ہی تھا انہوں نے واپس بھی لے لیا ہی جاتا تمام لیکن یہ جو انہوں نے خارجہ پولیسی کو اپنے سیاسی مقاسد کے لئے ہم آپ کو بتاتے چلیں یہی جو انٹی امریکن سینٹیمنٹ تھا اثر میں ایک بات ہے آپ کو اور بھی بتا دیں انٹی امریکن سینٹر یعنی امریکہ کے خلاف جو جذبات ہیں ان کو بھارنا پاکستان میں بہت آسان ہے امریکہ کے پاکستان میں بہت زیادہ آپ دیکھیں گے ان کے جذبات جو ہیں امریکانوں کے خلاف ہیں یا امریکہ کے خلاف ہیں اور وہ زیادہ تک جو پاکستان میں آئی مسئیبتیں ہیں ان کا ذمہ دار امریکہ کو ہی قرار دیتے ہیں حالانکہ امریکہ جو ہے پاکستان کا سب سے براہ ٹریڈ پارٹنر بھی یہ ہے سب سے طویل تعلقات بھی اس کے ساتھ ہیں ابھی تک سفارت کے اس کے ساتھ تعلقات ہیں بہت سارے معاملات میں ہوں ہمیں ایڈ بھی دے رہا ہے لیکن تاہم اس کے لوگ جو ہیں ان کے میں ایسے جذبات پیدا کی ہیں اس کی مختلف وجوہات ہیں کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں لیکن تاہم یہ موجود ہیں اور آپ انہیں بہت آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ امریکہ کے خلاف بولنے سے لوگ بڑے غورت سکنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو سادشی تھیوری پیش کی جاتی ہیں وہ ان میں حقیقت ہے بہت جلدی وہ اس پہ جیسے کہتے ہیں نا یقین کر لیں لگتے ہیں اعتماد کر لیں تو چیئرمن پی ٹی آئی نے بھرپور طریقے سے یہ جو سنٹیمنٹ سے انٹی امریکن ان کو استعمال کیا اس کے تحت نو سیٹوں پہ الیکشن لڑکے زمنی انتخابات جیتے ہیں جو آج کہتے ہیں نا کہ جی پی ٹی آئی نے کہ چیئرمن کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے نو کے نو انتخابات جیتی ہے جتنے انتخابات ہوئے اس کے بعد زمنی انتخابات جیتے ہیں کس سے کیسے جیتے اس جھوٹے بیانیے کے تحت عوام کو فریب دے کر عوام کو جھوٹ بتا کر ایک غلط ایسا بیانیاں جس سے پاکستان کے سیاسی بین الاقوامی محفادات کو شدید مقصان پہنچا جس سے پاکستان کے اقتصادی محفادات کو شدید مقصان سفارتی محفادات کو مقصان پہنچا بلوک ہے آئی ایم ایف میں اس کے اثرات ہیں ایف ای ایف میں اس کے اثرات ہیں جب یہ آپ بیانیاں دے رہے تھے پورے ایک سال تک آپ یہ کرتے رہے پھرتے رہے یہاں تو الیکشن آپ جیتتے رہے لیکن جو ڈیمیج آپ نے امریکہ کے تعلقات کے ساتھ چیئے اس کا نتیجہ پھر آپ نے دیکھا آئی ایم ایف کے اندر پھر آپ نے اس کا نتیجہ آئی ایف کے اندر دیکھا کس کس طرح آپ نے ناکیں رگڑی ہیں تو یہ سارے کرنا میں خود آئی ایم ایف نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی جو پالیسیز تھی اب اس نے کھل کے تو یہ نہیں کہا کیونکہ سیاسی معاملات کو تو وہ نہیں لیتا انتخابی معاملات کو تو آئی ایم ایف نہیں کرتا اس نے کہا کہ جو ان کی پالیسیز تھی خاص طور پر ان کی جو معاشی اور سیاسی پالیسیز تھی گورننس کی پالیسی تھی اس نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرب کر دیا یہ ڈالر مہنگائی یہ بھی کہا کہ جو اتنی شرید مہنگائی ہے یہ بھی سب پی ٹی آئی کی پالیسیز کی وجہ سے ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ تو اس کا جواب جو ہے وہ تو حکومت کے درائے دے سکتے ہیں اور وہ جو ادارے ہیں جو کہ معیشت سے تعلق رکھتے ہیں وہ کھل کے بتا سکتے ہیں کہ کیسے کیسے مقصان ہوا خود پی ٹی آئی اس کا جواب دے سکتی ہے کہ کیسے مقصان ہوا تہم یہ جو سائیفر کا جو بیانیا تھا ہم نے بارہا مرتبہ کہا سفارتی معاملات کو غیر ملکی تعلقات کو معیدوں کو نہ آپ جلسوں میں استعمال کریں نہ آپ اپنے سیاسی مخاصطت کے لئے استعمال کریں سارے جو یورپی قائب کیپٹلز تھے ان کے اندر کان جس نے جی ایس پی پلس دیا ہوا ہے جو کان کھڑے ہو گئے جو آپ کی مذہب کرتے ہیں آئی ایم ایف میں ان کے کان کھڑا آپ نے فرانس میں جا کے آئی ایم ایف کو معیدہ کروایا ہے تو انہیں آپ سہولت کاری کی آپ کے لئے تو پھر کہ آپ دیکھ لیں کیا نتیجہ نکلا تو یہ ساری نذاکتیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ لیڈروں کو تو سمجھنا سمجھنا ہی چاہیے سے ایک سابق وزیر آزم کے لئے تو یہ آپ سمجھ لیں یہ اس کا حلف ہے اس کی وہ خلاف پردی اب آپ نے سنا ہوگا کہ وہ خلاف آ رہا ہے کہ ایف آئی ایم انکوائری ہو رہی ہے پھر مختلف مذہب بیانات دے رہے ہیں اور دوسرے بیانات دے رہے ہیں کہ جی کتنے عرصے کی قید ہو سکتی ہے یا کیا کیا ان کے اوپر ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں وہ تو بعد کی باتیں عدالتوں میں جائیں گے کیس چلیں گے جو کچھ ہوگا ہوگا لیکن جو ڈیمیج جو سزا عوام کو ملی ہے اس سائیفر کے ڈرامے سے اس سائیفر کے چھوٹے بیانیے سے وہ اتنی اتنی نقصان دیا ہے کہ پاکستان کی ابھی کی موجود حکومت تو کیا آنے والی حکومتیں اس کو رپیئر کرتے کرتے ہونے پاکستان کیتنا عرصہ لگ جائے